بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھن شیف میں سب انیبا رحمان اور آپ کے ساتھ رہے ہیں کوکنگ اس میں پیشن تو آج ہم ملانے جا رہے ہیں ماش کے دال کے دہی بڑے بہت ہی فلیور فول ہوتے ہیں بہت ہی مزیدار سے ہوتے ہیں ہم نمکین بنا رہے ہیں رمضانوں میں یہ بہت اچھے لگتے ہیں دیورنگ افتاری تو چلیے آپ لوگ کو انگریرنز دکھا دیتی ہوں ایک کپ میں نے لے لی تھی ماش کی دال اور اسے میں نے واش کر کے اوورنائٹ سوک کر کے رکھ لیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں تقریباً اس کا سارا پانی ڈرین کر چکی ہوں سائز میں اس وقت ڈبل ہو چکے ہیں یہاں لے لیا ہے میں نے ریڈ چلی پیوڈر کیا کیا کتنا کتنا جائے گا وہ میں ڈیورنگ پروسس آپ کو بتاؤں گی شگر ہے یہاں پر آپ کے سامنے نیکسٹ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر لے لیا تھا سالٹ اور چاٹ مسالہ یہ کچھ سپائسز ہیں جو کہ شامل ہوں گی ہمارے دہی بڑے کے پروسس میں پانی یہاں پر جائے گا حض بے ضرورت اور دہی ہم نے لے لیا ہے ایک پاؤ یہ انگریڈینس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں ہم چلی سے پروسس کی طرف تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لے لیں گے ایک گرینڈر جار اور ویڈاوٹ وارٹر اس سٹیج پر ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سوک کیوئی ماش کی دال یہاں کو تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہوگا لیکن ہم یہ پانی بھی نہیں ڈالیں گے اس میں اور بینہ پانی کے ہم اس کو پہلے ایک دفعہ اچھ سے چلائیں گے چتنا یہ پروسس ہوتا ہے ہم اس کو چلائیں کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس ریسپی میں بہت کم پانی ڈلتا ہے اب یہاں پر ہم 2 ٹیبل سپون کے خریب پانی ڈالیں گے اگر مزید ریکوائرڈ ہوگا تو بھی ہم جسٹ 1 اور 2 ٹیبل سپون ہی اور ڈالیں گے مرنہ نہیں ڈالیں گے تو یہ تقریباً 4 ٹیبل سپون میں آرام سے ہمائی ڈال پھٹا گئی تھی یہاں اس وقت میں مشین چلاتے ہوئے سائٹ سائٹ سے سپون سے میں مکس کر رہی ہوں تاکہ اس میں دانیں نہ رہیں بالکل سمودھ پیس بننا چاہیے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی کتنی تھے کیسی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر پانی کتنا کم ڈالا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں نہیں ہونا چاہیے تو یہ اس کی کنسسٹنسی اور یہ اس کا ٹیکچر ہونا چاہیے اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے 1,4 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون چاٹ مسالا اور 37 میں جائے گا 1.5 ٹی سپون نمک کیونکہ چاٹ مسالا میں بھی نمک ہوتا ہے اس کی نمک ہم کم رکھیں گے ورنہ یہ بہت زیادہ نمکین ہو جائے گا اس کو ہم اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں مکس مکس کریں گے جسنا اچھا یہ پھینٹا ہوا ہوگا اتنے بہترین اتنے سوفٹ آپ کے پکوڑے تیار ہوں گے اندر سے اب اس کو مکس کر لینے کے بات ہم فور اباوٹ 10 to 15 منٹس ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تک کہ یہ سیٹ ہو جائے اچھے سے مینوائل ہم دہی پرپیر کر لیتے ہیں تو ایک پاو دہی کو میں نے بڑے پیالے میں لے لیا ہے اس دہی کو جو ہے 2 پورشنس میں ڈیوائٹ کریں گے میں نے چاٹ مسالہ اور سالٹ لے لیا ہے ہاف آف ٹی سپون تو یہ دونوں تین چیزیں میں چلی گئی ہیں اب ہم اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس اچھے سے پھینٹ لے لیا ہے تاکہ کوئی دانا نہ رہے بلکل کریں کے تیکچر کا دہی ہو جائے اب ہم اس کو 75-25 کے ریشو میں دیوائٹ کر لیں گے تو یہ دیکھے چھوٹے باول میں میں 75 پرسنٹ نکال رہی ہوں اور 25 والا بڑے باول میں میں نے رہنے دیا ہے تو یہ دیکھے یہ دو پورشنز میں آپ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اب جو 25 پرسنٹ والا جو ہمارا باول ہے اس میں ہم ہاف کپ پانی ڈال دیں گے ہم بیسکلی یہاں پرپیر کر رہے ہیں ایک بلکل پتلا رائتہ کیوں ہم پتلا رائتہ بنا رہے ہیں اس کا ریزن میں آپ لوگوں کو آگے اس ریسپی ویڈیو میں شیئر کروں گی تو تب تک کے لئے ویٹ کیجئے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے جو ہمارا مکسچر تھا پکوڑوں کا اس کو اب اس سٹیج پر آپ چاہیں تو ائر ٹائٹ جار میں ڈال کر آپ اسے پریزرف کر سکتے ہیں فر اباؤ 15 ڈیز اوائل کو چیک کرنے کا طریقہ یہاں ہمیں نے دکھایا ہے کہ اگر یہ گرم ہو چکا ہوگا تو یہ اپر آ چاہے گا اب پکوڑے کیس طرح سے ڈالنے ہیں یہاں آپ یہ دیکھ لیجئے یہ بہت ایمپورٹن سٹیپ ہے اس سے آپ کے پکوڑوں میں جس طرح شروع کے تین دیکھ رہے ہوں گے چونچ وغیرہ نہیں اکلی بھی ہوگی تو آپ فلپ کریں گے سپون کو ٹلٹ کرتے ہوئے آرام سے آہستہ سے اس کو پور کر دے جائیں گے زور نہیں لگانا ہے جھٹکا نہیں دینا ہے یا زبردستی نہیں ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون سے زیادہ مٹ ڈالیے گا کیونکہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ سائز میں ڈبل ہو رہے ہیں تو یہ پھولتے ہیں یہ سائز میں ڈبل ہو جاتے ہیں تو اسی لئے ون ٹیبل سپون ایک وقت میں کافی ہے تو اس کو جو ہے آپ کسی ہی شارپ نائف سے فوک سے یا سپون سے فلپ کیجئے گا تاک کہ آپ اس میں دوسر سے ٹکرائیں کیونکہ فوراں فوراں گولڈن ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو مستقل چلا رہنا ہے لیکن ایک سائیڈ اس کی گولڈن نہ ہوئی ایک اچھی ہو تو دوسر سے چپک جائیں اس کیلئے آپ اور اس میں ہم رکھیں گے فوراں فائف تو ٹین منٹ سٹیپ پوٹر کے اندر پانی میں ڈان لے کے بعد تھوڑی دیر میں یہاں دیکھیں گے کہ اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے جس وقت اس کو فرائے کر رہے ہوتا ہے اس وقت اس میں سے بہت ہی امیزنگ خوشبو آرہ ہوتا ہے تو افتاری کے وقت بناتے ہوئے تو لٹرلی روزہ خراب ہونے والا حال سٹارٹ ہو جاتا ہے پر یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو ضرور ٹائے کیجے آپ میں یہاں پر اس میں سے پانی ڈرین کر رہی ہوں آفٹر ٹین منٹس اور اسے سروین ڈش میں سیٹ کرتی جاری ہوں بہت ساتھ پریس مط کیجے کہ یہ ٹوٹ جائیں یا بکھر جائیں تو بلکل ہلکی ہاتھوں سے یہاں جسے دیکھ رہے ہیں بلکل ہلکی ہاتھوں سے پتلا رائتہ ہے اس میں سے جتنا پانی ایبزورپ کرنا ہوگا یہ کر لیں گے تو پتلا رائتہ ڈالنے کے بعد میں نے اسے ٹین منٹس کے لئے رکھ دیا تھا اور اب میں اس کے اوپر یہ گاڑا رائتہ جو ہم نے دہی کا مکشر تیار کیا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں تو اس سے جو سمٹائمز ہوتا ہے نا کہ دہی پڑے بہت ہی درائی لگنے لگتے ہیں اور اس کا رائتہ بہت ہی گھڑا گھڑا ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوں گا اب میں اسے ایملی کی چٹنی اور ہری چٹنی کے ساتھ سرف کروں گی آپ کی مرضی ہے آپ جیسی ڈریسنگ چاہیں بہت سے لوگ اس پر بوائل پوٹیٹوز ڈالنا پسند کرتے ہیں یا رنگ انیونز ڈالنا پسند کرتے ہیں تو ایچ ٹوٹلی اپ ٹو یو آپ جس بھی طرح اس کو سرف کریں میں نے یہاں پر اس کے اوپر سپرنکل کر دیا ہے چاٹ مسالہ اور میں اسے اس طرح سے سرف کروں گی تو یہ دیکھئے میری ریسپی یہاں تیار ہو چکی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو دہی بڑی کی ریسپی پسند آئی اور آپ اسے ضرور ٹرائک کریں گے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں